اسلام علیکم دوستو ساؤتھ افریکن کفتان کا افغانستان کو عبرتناک شکست دینے کے بعد بڑا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے افغانستان کے بارے میں بڑا بیان انہوں نے دے دیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی ویڈیو میں افغانستان لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ داندلی سے سیمی فائنل تک پہنچا گلپدین نائب کی وہ انجری دوستو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور انٹرویو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک واش لازمی کیجئے گا دوستو بتاتے چلیں کہ ساؤتھ افریقہ نے افغانستان کو ایک وان سائڈڈ سیمی فائنل مقابلے میں شکست دی اور چھپن رانس پر افغانستان کو آؤٹ کر دیا ساؤتھ افریقہ نے ٹارگٹ کو آٹھ شریعہ پانچ اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا ایڈن مارکرم اور ریزا ہنڈرکس نے بہت امدہ بیٹنگ کی اور ساؤتھ افریقہ پہلی مرتبہ فائنل تک پہنچ چکا ہے افغانستان اگر جیت جاتا وہ بھی پہلی مرتبہ ہی کوالیفائی کرتے اس فائنل کے لیے ساؤتھ افریقہ کپتان ایڈن مارکرم نے میچ جیت کر افغانستان کو بہت اپریشیٹ کیا اور افغانستان کو ویلکم کیا اس کلاب میں جو سیمی فائنل کھیل چکے ہیں ورلڈ کپ میں افغانستان دوستو چودہ سال ہو گئے ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں انٹر ہوئے اور پہلی مرتبہ کوالیفائی کیے تھے سیمی فائنل کے لیے مگر ساؤتھ افریقہ بھی پہلی مرتبہ ہی فائنل میں کھیل رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے دو سیمی فائنل میچز کھیلے تھے لیکن دوستو افغانستان کے لیے ایگنی ہے وہ باہر ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان ٹیم اگلے ورلڈ کپس میں اس طرح کے اپسٹ کر پائے گی مگر افغانستان نے جو اسٹریلیا کو باہر کروایا ہے ڈی ایل ایس میتھڈ سے آپ اسے غلط سمجھتے ہیں یا پھر درست کومنٹ کر کے لازمی بتائیں سبسکرائب شیئر کریں